یہ ویکلی ہورسکوپ پانچ جنوری دو ہزار چوبیس سے لے کے گیارہ جنوری دو ہزار چوبیس تک مبنی ہے اس ویکلی ہورسکوپ کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ یہ سال کی شروعات تمام برج کے لیے اللہ کے کرم سے بہت مبارک ہونے والی ہے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے ترقی کے اسباب سامنے آئیں گے لیکن چیزیں گم ہو سکتی ہیں یعنی غلط مشورے مل سکتے ہیں چیزیں گم ہو سکتے ہیں اموشنلی فیصلے کر کے انسان اقصان حاصل کر سکتا ہے تو ان سے تھوڑا سا انسان احتیاط کر لے اس ساتھ ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق میٹھی چیز کا ہے اور وہ سفید رنگ کی ہو تو زیادہ بہتر یعنی کھیر بنا کے یا سفید ماوہ لے کے کوئی میٹھی سفید چیز لے کے کسی مستحق انسان کو دے دیں مستحق بچوں کو دے دیں تو انشاءاللہ پورا ہفتہ تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پنہا میں ہوں گے اس ساتھ ایام کا جو اسم آزم ہے وہ ہے یا حکیم ہو یا علی یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مطعی اسم آدم پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی برج ایریز والے ایریز والوں کے لیے کوئی جگڑا منظر عام پہ آ سکتا ہے رشتوں کے حوالے سے معاشی حوالے سے مالی حوالے سے تو تیکھ کی منظر عام پہ آئے گی لیکن رشتوں کے حوالے سے چیزیں علج سکتی ہیں تو کوشش کر لیں ابھی سے یہ تائے کر لیں کہ کوئی بڑا یا بزرگ تلخ خرامی کرتا ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کر کے اس پر کوئی ایکشن نہ اٹھائیں ہائپر ہو کے اس کا جواب نہ دے گسے میں اس کو جواب نہ دے کیونکہ کسی اپنے سے جگڑا کرنا آپ کو تظلیل کی طرف روا کر سکتا ہے پانی سفتی زیادہ پیتے تو وہ آپ کے لئے مبارک ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہونے والا ہے کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے تھوڑی عرصے میں آپ کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے ان کا بھی نہیں ہے آپ کو اتکار میٹھی چیز کا اور اس میں آدم باپتہ سکرنگ پر آپ دے سکتے ہیں اللہ کے ولی حضرت شہ شمس طبریس کے پاس جب بھی کوئی ایسا شوہر یا بیوی یہ آکے گزارش کرتی تھی کہ میرے ازدواج رشتے میں محبت نہیں احساس نہیں تو آپ علاچی پر خاندانی اسم آزم دم کر کے اس کو دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ کسی بھی کھانے والی چیز میں اس علاچی کو ملا کے اپنے شریک کے حیات کو کھلاو اللہ کے کرم سے وہ تم سے محبت کرنے لگے گا آپ کی رہلت کے بعد اسی رسم کو آپ کی اولاد سید صدر الدین سید حسن قبر الدین سید تاج الدین بی بی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی ہر اس گھر میں جہاں ازدواجی اختلافات ہوتے ہیں علاچی دم کر کے دیا کرتے ہیں اور اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے میاں بیوی میں محبت قائم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ علاچی تم کھا کے کسی سے بات کرو گے تو سامنے والا انسان تمہاری بات کو ترجیح دے گا تسلیم کرے گا تمہاری عزت کرے گا مہربان اسٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو یہ اس میں آزم دم کی ہوئی علاچی جو محبت اور عزت بڑھاتی ہے فی سبیل اللہ گفت رکھی گئی ہے اگر آپ مہربان اسٹرونز سے کوئی بھی پتھل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ اس میں آزم دم کی ہوئی علاچی آپ کو فی سبیل اللہ گفت دی جائے گی یاد رہے یہ چھوٹی علاچیاں محدود مقدار میں ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹرونز کے نمبر پر کال کر کے آج کل اور پرسو یعنی تاریخ پانچ چھے اور ساتھ جنوری دو ہزار چوبیس تک یہ علاچی کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلے.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ محبت اور عوضت بڑھانے والی علاچی حاصل کریں آپ یہ علاچی ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے سٹور رائیفنل پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پر کال کریں برج طور اسوال یہ یعنی آپ کی زندگی یہ خوشحال یعنی ہے مالی حوالت اپورشنٹریز ملیں گی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے تو بہت ترقی ملے گی کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو اس میں آسان نہیں ملے گی لیکن ہو سکتا ہے کسی راز کی بجاتے کوئی نقصان مل جائے اس لیے جتنا اپنے راز کم شیئر کریں گے اتنا تعدیر کام ابھی آپ کے ساتھ ہوگی آپ کے آدھے زندگی کے مسائل آپ کے زبان کے پیچھے ہیں تو یہ تہہ کرنے کہ زبان کو میٹھا کرنا ہے زبان کو میٹھا کرنا یہ آپ کو بڑی ترقی دینے والا ہے گولڈ میں سونے میں زمین میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی پروپرٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ وقت بہت مبارک ہونے والا ہے لیکن کوشش کر کے ہمراض لوگوں کو کم بنا ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ میٹھی چیز کا اور اس میں آدم باپتھر سکرین پر آ دے سکتے ہیں برج جیمنائے والے یہ نیام آپ کے زندگی کے اداسی والے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے لوگ آپ پر تنقید کریں ہو سکتا ہے آپ کا دل تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے یاد رہے اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں کیونکہ دکھ سکھ سے ہی زندگی بنتی ہے اپنے کام کو قائم کریں اپنے کام پر کنسنٹریٹ کریں کیونکہ کام کے توسط سے آپ کو بڑی منزل یا بڑا فائدہ ملنے والا ہے اگر انہیام میں لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں ڈاک رہ کم پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے مبارک صبح اٹھ کے ایک گبلا ہو آنٹا کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہونے والا ہے اس ساتھ ایام میں پانی زیادہ پیئیں اور رات کے پانی کم پیئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن دن کے وقت زیادہ پیئیں اور ان ساتھ ایام میں کوشش رکھیں پیشاب روکا نہ کریں کیونکہ ذائق چی کے ساتھ سے کسی بیماری کے حوالے سے بھی خبر منظر یا بھی آ رہی ہے تو پانی زیادہ پیئیں پیشاب کو روکا نہ کریں سبزیہ زیادہ کھائیں تو انشاءاللہ وہ بیماری دور ہو جائے گی اگر روز صبح اٹھ کے ایپل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہوگا ان کا بھی ایام قرد کا میٹھی چیز کا اور اس میں مواپت ہے اس کے ایم پر آپ دے سکتے ہیں برج کینسر والے یہ ایام آپ کی زندگی میں کوئی دوست کو پھر سے لائیں گے یاد رہے دوست سے دوستی کرنا اس کو ساتھ رکھنا ان کے ساتھ کام کرنا بہت مبارک ہے ہم راز پرانا تظلیل ہے انویسمنٹ کرنے سے پہلے کسی پارٹیشپ سے دوری اختیار کریں کیونکہ پارٹیشپ میں کوئی انسمنٹ کرنا فی الوقت آپ کو نقصان دے سکتا ہے آپ لوگوں کو دل سے دیکھتے ہیں یہ آپ کی خامی بن جاتا ہے آپ کیریٹیو ہیں لیکن ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کی کام کی ہیں ان چیزوں پر نہ کریں جنسے سے وقت کی خوشی ملتی ہے اسی سے ہی آپ کو ترقی اور کامیابی کے راہیں ملتی رہیں گی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سفتے روز ووک پہ جاتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت مبارک ہے زمین پر کچھ دے بیٹھ کے بڑی بڑی سانسے لیتے ہیں تو یہ بھی اس ہفتے کے لئے بہت مبارک ہونے والا ہے اس ہفتے خوشی کھکے کیونکہ مریخ کا جس طرح سے رخ اطارت کی طرف ہوا ہے یہ چیز آپ کے زندگی میں تبدیلی لائے گی اور وہ ہی تبدیلی آپ کے لئے معاشی اصباب پیدا کرے گی اس لئے حاضر تماغ رہیں گے تو فائدہ تعدیر قائم ہوگا ان کا بھی نیام کا صدقہ میٹھی چیز کا اس میں باپت ہے اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں دو ہزار چوبیس کا کیلنڈر جس میں ہم نے پورے سال کا ہورسکوپ محفوظ کیا ہے یعنی کس برج والے کے لئے کونسا دن مبارک ہے کس برج والے کے لئے کونسے دن میں کونسا احساس اس پر حاوی ہو سکتا ہے جس میں وہ غلط فیصلہ کر کے خود کو برباد کر سکتا ہے وہ تمام معلومات اس دو ہزار چوبیس کے کیلنڈر میں ہم نے محفوظ کی ہے اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان سٹون سے یہ دو ہزار چوبیس کا کیلنڈر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ محبت بڑھانے والی لاچی آپ کو فی سبیل اللہ گفت دی جائے گی دو ہزار چوبیس کا یہ کیلنڈر جس میں اسلامی تاریخوں کے ساتھ ساتھ محسومین کی ولادت و شہدت بھی محفوظ ہیں کب سورج گرھن ہے کب چاند گرھن ہے کس مہینے کا کون سا اسم آزم ہے وہ تمام معلومات اس کیلنڈر میں محفوظ ہیں اور ساتھ ساتھ تعوید شمس اور تعوید مولا رضا اس کی پہلے پیچ پہ محفوظ کیا گیا ہے کیونکہ جو انسان تعوید شمس یا تعوید مولا رضا اپنے گھر میں لگاتا ہے اور روز صبح ان تعویدات کو دیکھ کے آیت القرصی اور نادے علی پڑھتا ہے تو اس کا گھر اللہ کے کرم سے تمام نظر حسد سے محفوظ رہتا ہے اور پھر وہ جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے فتح کامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے یاد رہی یہ کیلنڈرز محدود مقدار میں ہیں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں وہ دو ہزار چوبیس کا یہ نیا کیلنڈر حاصل کریں آپ یہ کیلنڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پر رسٹور اور آئیفون ایس پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج لیو بالے لیو بالوں کے لیے یہ ایام کسی محبت کو آپ کی زندگی میں لائیں گے کسی اپنے کو آپ کی زندگی میں لائیں گے کسی خوشی کو آپ کی زندگی میں لائیں گے معاشی حوالے سے بہتری کو آپ کی زندگی میں لائیں گے لیکن جتنا ہوتا کہ ساری چیزوں کو تول کے منظر آم پر رکھیں تول کے انجام دیں یعنی خوش رہنے کے وقت خوش رہا کریں کام کے وقت کام پر کنسنٹریٹ کیا کریں بہتری منظر آم پر آئے گی جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغ کے قائم رکھیں گسے کو قابو رکھیں انویسمنٹ کرنے سے پہلے مشاورت کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ تعدیر آپ کے ساتھ ہوگا ان سات ایامیں سفید رنگ زیادہ پہننا یا وہ غزہ خانہ جن کی تاثیر تھنڈی ہے آپ کو بڑا فائدہ دے گا روز دوپہ کے وقت اورنج کھاتے ہیں تو وہ بھی اس ہفتے کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا میدے سے ملتی لیوٹی بیماریاں منظر آم پر دیکھ رہی ہیں اس لئے غزہ کو صحیح رکھیں گے تو فائدہ بھی ساتھ ہوگا بیماریاں بھی دور ہوں گی ان کا بھی نیام کا صدقہ ان کا بھی نیام کا صدقہ میتھی چیز کا اس لئے مبابت سکرین پر دے سکتے ہیں برج بھرکو والے یہ ایام آپ کے لئے انویسمنٹ کرنے کے لئے بہت مبارک ہے کسی بڑے سفر کو جانے کے لئے بہت مبارک ہے اس ایام میں کوئی بڑی خوشی آپ کو ملنے والی جن سے آپ کی گھر کا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے تب بھی جتنا ہوتا ہے کہ حاضر دماغ رہا کریں میتھی زبان کو قائم رکھا کریں اور خوشی کے ساتھ اپنی صحت کا اور اپنے کام کا خیال رکھیں ان ایام میں اگر موبائل سیلسٹی سے تھوڑی سی دوری اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے اگر دوری نہیں کر سکتے یعنی آپ کا کام موبائل سے جڑا ہوا ہے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے تو دو گھنٹے یا ڈیڑ گھنٹا یا تین گھنٹے دن کے ایسے نکالے جن پر آپ ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا ان ایام میں کوشش کر کے چٹ پٹی چیزیں کم کھائیں کھٹی چیزیں کم کھائیں ان کا بھی نہیں ایام کا صدقہ میٹھی چیز کا اور اسے میرے مپا پتھر سکرین پر دے سکتے ہیں برج لبراوال یہ ایام آپ کی زندگی میں ترقی والے ایام ہیں معاشی عوالتیں بہتری والے ایام ہیں تب ہی جتنا ہوتے کہ حاضر دماغی کو قائم کریں آپ کا حاضر دماغی کو قائم کرنا آپ کو کسی بڑی منزل کی طرف رواں کرے گا کوئی بڑا سفر آپ کی دائچے میں دکھ رہا ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں کسی مقدس مقامات کی زیارت لیے جانا چاہتے ہیں کسی کام کے لئے سفر کرنا چاہتے ہیں گھومنے کے لئے سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لئے بہت مبارک ہونے والے ہیں آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے منزل آپ کے ساتھ ہوگی کسی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مبارک ہونے والا ہیں بہت شرط اس کی تصدیق مزرگوں سے کی گئی ہو صرف دل سے سوچا ہوا فیصلہ نہ ہو انہیام اگر لال مرچ کم اور کالی مرچ زیادہ استعمال کرتے ہیں کھانے میں تو وہ آپ کے لئے مبارک ہوگا ان کا بھی نیام قصد کا میٹھی چیز کا اس میں مباپتہ سکرین پر دے سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ ہم آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس پہ احترادات اٹھیں گے آپ کی شخصیت کو لے کے احترادات اٹھیں گے آپ کی کام کو لے کے احترادات اٹھیں گے چیزوں کو لے کے احترادات اٹھیں گے تو ان تمام چیزوں کو مدھم رکھئے گا ان پہ زیادہ فوکس نہ کیجئے گا آپ کی منزل آپ کے کام میں چھپی ہوئی ہے آپ کی منزل آپ کے حاضر دماغی میں چھپی ہوئی ہے غصے میں آکے فیصلے کریں گے تو پریشانیاں منزل آم پہ آئیں گے آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں پانی سفتے زیادہ زیادہ پیا کریں کچھ دیر زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے ان کا بھی نیام کرتے کا میٹھی چیز کا اس میں بھی مواپت ہے اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں جس بھی انسان کے ہاتھ میں حسینی عقیق پہنا ہوتا ہے تو اس پر کبھی بھی جادو تعویزات نظر حسد کے اثرات ہاوی نہیں ہوتی کیونکہ یہ پتھر اللہ کی دی گئی وہ نعمت ہے جو انسان کو تمام شیطانی امراض سے نحسس راض سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے تب ہی اللہ کے ولی حضر شاہ شمس دبری سبزواری حسینی عقیق پہ چند خاص اسم آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اپنی شمس والی انگلی میں اس حسینی عقیق کو پہن لو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی نحس طاقت تمہارے قریب نہیں آئے گی اور تم کامیابی و کامرانی تک جا پہنچو گی آپ کی رہلت کے بعد آپ کی اولاد سے صدر الدین سے حسن قبیر الدین سے تاج الدین بی بی باچہ دادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی حسینی عقیق دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں اگر آپ یہ پڑھا ہوا حسینی عقیق لینا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان سٹرونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ حسینی عقیق حاصل کریں اگر آپ آج کل اور پرسو یہ حسینی عقیق لیں گے تو مہربان سٹرونز کی طرف سے آپ کو یہ محبت بڑھانے والی علاجی فیسہ بیلی اللہ گفت دی جائے گی اگر ہما نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلے.com پہ آئیں اور یہ حسینی عقیق حاصل کریں آپ یہ حسینی عقیق ہماری اپلیکیشن مہربانلی جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون نیس پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں پوریش تیجی ٹریس والے یہ جہاں ہم آپ کی زندگی میں سردرد کے مسائل یا کسی چیز کے بھولنے کے مسائل منظریاں پہ آ سکتے ہیں تب ہی چیزوں کو رکھیں اس کو سنبھالا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بھولنے کی بیماری میں اقتلاح ہو جائیں کسی بھولنے کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا آپ کے سامنے آ جائیں سردرد کے مسائل ازائچے میں دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی بیماریاں بھی منظریاں پہ آ جائیں اس لئے ووک پہ جایا کریں غزہ کو پروپر رکھا کریں باہر کی کھانے سفتے کم کھایا کریں انشاءاللہ بیماریاں بھی دو رہیں یہ کامیابی بھی ساتھ رہے گی آدھا گھنڈا اے گھنڈا ووک پہ ضرور جایا کریں کچھ تھی کچھ زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی ساتھ سے لیا کریں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا ان نیام میں کوشش کر کے اگر کھٹی ہیں تیکھی چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہوگا انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ وقت بہت مبارک ہونے والا ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ میٹھی چیز کا اس میں موابط ہے سکرین بیٹھ جیس سکتے ہیں یہ ہم آپ کے زندگی کے وہ ہیں جن پر آپ کو تعریف کا سامنا ہوگا بہت لوگ آپ کو تعریف کریں گے کامیابی کے حوالے سے اسپاہ منظر آم پہ آئیں گے تب ہی جتنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں حاضر دماغ رکھنے کی کوشش کریں حاضر دماغ رہیں گے فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا تعریف میں اُلج جائیں گے تو پھر پریشانی منظر آم پہ آ سکتی ہے اگر نیام کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے لیکن کوشش کر کے اپنی باتیں شیئر کم کریں جتنا آپ نے راز کم بتائیں گے اتنا تاترقی آپ کے ساتھ ہوگی جتنا آپ نے راز زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں گے اتنا پھریشانی اور تضلیل آپ کے زندگی میں آ سکتی ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ میٹھی چیز کا برج اکیوریاس والے یہ یہاں آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں آپ کو خوشحالی کا رستہ ملے گا ابھی خوشحالی کے اسباہ منظر آم پہ آئیں گے کامیابی کے اسباہ منظر آم پہ آئیں گے تب ہی آپ کی آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھنا بہت ضروری ہے بھروسے میں دنیا کو نہ دیکھیں انویسمنٹ کرتے ہیں چاہے کوئی قدم اٹھاتے ہیں بھروسے کی بنیاد بھی نہ کریں لوجک کے ساتھ کریں حاضر دماغی کے ساتھ کریں فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا ادھا گھنٹہ اگھنٹہ روز باک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے اس ہفتے تیکھی اور کھٹی چیزیں کم کھاتے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے روز زباہ پل کھاتے تو یہ بھی آپ کی سکس سنس کو سٹرونگ بنائے گا اور اسی فیصلے سے آپ کو بہتری اور کامیابی ملنی ہے ان کا بھی نہیں آم کا صدقہ میٹھی چیز کا آپ پتھر سکرین پر آپ دے سکتے ہیں بورچ پائیسز والے یہ ہم ہو سکتا ہے کسی سے جگڑا ہو جائے تب ہی جتا ہوتا ہے کہ زبان کو خاموش رکھیں یا میٹھا رکھیں کیونکہ آپ کسی کو سچ کہیں گے اور سچ کسی سے برداشت نہیں ہوگا اس لئے لوگوں کو دیکھیں پرکیں وقت کا انتظار کریں اپنے اندر برداشت پیدا کریں وہ نہ کہیں جو کہنا چاہتے ہیں بلکہ وہ کہیں جو دنیا سننا چاہتی ہے تھوڑے وقت کے لئے ان سے کافی راز کھل کے سامنے آئیں گے اور کامیابی کا رستہ بھی بازے ہوگا پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ وقت آپ کی زندگی کا تبدیل ہونے والا وقت ہے اور اسی تبدیلی میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں یعنی بڑے فیصلے سے مراد کسی چیز کو چھوڑنے یا کسی کام کو بند کرنے کے حوالے سے ان ایام اگر صفائی کا خیال لگتے ہیں روز صبح اوٹ کے مو دھوتے ہیں اور اس ہفتے کا اس میں آدم پانی پر دم کر کے پی کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز رہیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ان کا بھی نیام کا صدقہ میٹھی چیز کا اور اس میں آدم باپتہ اس کے لئے دے سکتے ہیں اللہ باقی دربائے میں دعا ہے کہ محمد و آلے محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربائے میں قبول مقبول فرمائیں اللہ والسلام اللہ